بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پاکستان کو مکروز کیا ہے آئی ایم ایف کا غلام کیا ہے تو جماعت اسلامی ایک دیانتدار جماعت ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملک کو بغیر کرزوں کے چلا سکتی ہے اور انشاءاللہ ہم ملک کو بھی بغیر کرزوں کے چلا کے دکھائیں گے اور خاص طور پر جب ویہاڑی کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ویہاڑی میں بھی ہم کرپشن بھی ختم کریں گے اور یہاں یہ جو ویہاڑی ملتان روڈ کا ایک دیرینہ مسئلہ جلا آ رہا ہے انشاءاللہ اس روڈ کو بھی جماعت اسلامی تعمیر کرے گی اور ویہاڑی کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ یہ ہم حل کریں گے یہاں تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے تو انشاءاللہ ویہاڑی ترقی کی راہ پر کامزل ہوگا آپ این ایک سو اٹھاون میں الیکشن لڑ رہے ہیں این ایک سو اٹھاون کے عوام کے بڑے تین مسائل کون سے جب ہم این ایک سو اٹھاون کی بات کرتے ہیں تو ویہاڑی بنیادی طور پر ذریعی علاقہ ہے تو یہاں ذراعت کے حوالے سے جب یہ بھی خادوں کی ضرورت ہے تو خاد مارکیٹ میں ملنی نہیں رہی کسان رول رہا ہے تو کسانوں کے مسائل کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کنٹرول ریٹ پر تمام کھا دیں بروقت دستیاب ہوں جب کسانوں کو ضرورت ہو اور جب کسان کی فصل مارکیٹ میں آئے تو اس کی محنت کا اسے پورا سلہ ملے تو ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے دوسرا سڑکوں کا مسئلہ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ویہاڑی ملتان روڈ ایک جو کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے اور لوگ بجائے ٹیبا سلطان پور سے جانے کی بجائے پچاس کلومیٹر زیادہ فاصلہ خانوال کی طرف سے جا رہے ہیں تو یہ روڈ بھی ہم تعمیر کریں گے پھر ویہاڑی کی جو سڑکوں کا حال ہے شہر کی سڑکوں کا حال آپ نے دیکھا تو انشاءاللہ شہر کو ہم خوصورت بھی بنائیں گے اس کو گلے گلزار بنائیں گے اور اس کی سڑکیں بھی تعمیر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اہم مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ صحت کا ہے کہ ہمارا ڈی ایچ کیو تو صرف اس لیے ہے کہ جو سیریس مریض جاتا ہے تو وہ ملتان ریفر کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں تمام ڈاکٹرز اور ہر قسم کی جو علاج کی سہولیات ہیں گردوں کی ٹرانسپولنٹیشن ہے ویہاڑی کا انشاءاللہ میڈیکل کالج ہم تعمیر کروائیں گے تو یہ ساری سہولتیں انشاءاللہ بیہاڑی میں مہیا ہوگیں شاہ صاحب اگر ویہاڑی کی باقی پنجاب کے دیگر حلقوں کی بات کریں تو ایک حقیقت یہ ہے کہ دھڑا بندی اور برادریزم کی سیاست ہوتی ہے تو کیا آپ بھی دھڑا اور برادری کی سیاست کریں گے اس کے بغیر آپ جیت کے کیسے دکھائیں گے جماعت سلامی جیسے کہ دوسری جماعتیں خاندانی حوالے سے ہیں کہ ایک خاندان کئی نسلوں سے حکومت کر رہا ہے اور وہ خاندان امیر ہوتا جا رہا ہے اور عوام غریب ہوتی جا رہی ہیں تو ویہاڑی کا حال بھی یہی ہے کہ یہاں بھی کچھ فیملیز کی سیاست دھڑوں کی سیاست لیکن ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم ایک نظریہ کی بنیاد پہ ایک مشن کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے اور یہاں سے رشوت کا جو ناسور ہے یہ ختم کریں گے انشاءاللہ جماعت سلامی پاکستان کے بینکوں میں سود کی لانت ختم کرے گی یہ جو کسان سود میں الجا جا رہا ہے اور یہ ملک جو سود میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ ہم ختم کریں گے اور اس طرح یہ جو انشاءاللہ ایک نظریہ کی بنیاد پہ مشن کی بنیاد پہ انشاءاللہ لوگ ووٹ دیں گے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو دھڑوں کی سیاست ہے یہ جو برادریزم کی سیاست ہے یہ جو ہے اس سے کوئی اچھے لوگ آگے نہیں آتے انشاءاللہ ایک دیانتدار کہتا ہے جب آگے آگی تو سب مسائل حال ہو جائیں گے عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک ڈسپلن جماعت ہے عام لوگ پسند بھی بڑا کرتے ہیں جماعت اسلامی کو لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو ووٹ نہیں دیتے اگر ہم پچھلے دو چار الیکشن اٹھا کر دیکھیں تو جماعت اسلامی کو کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ منڈیٹ یہ نہیں دیا اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے لیے جتوایا نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ اس دفعہ لوگ دیکھیں گے اور لوگوں نے دیکھا کہ ابھی دریا سطلج میں سلاب آیا تو سعوکے میں ہم نے لوگوں کو ہم نے کیمپ لگائے کھانا دیا ریلیف کا انتظام کیا وہاں ہماری بورٹس جو ہے لوگوں کو ریسکیو کرتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم 24 ہاؤسز بنے لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں دریاؤں کے کنارے جن کے گھر مہاگیرے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دریاؤں کے کنارے لوگوں کو اپنے ان کے گھروں تک راشن پہنچایا اور لوگوں نے ہماری خدمات کو دیکھا کرونا میں ہم نے ویہاڑی میں سب سے زیادہ خدمت کی کوئی سیاسی جماعت یہاں موجود نہیں تھی تو ہم نے کرونا میں خدمت کی تو ہماری ان خدمات کی بنیاد پر انشاءاللہ اس دبعہ لوگ جو ہے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور ابھی ہم نے محترم سراج علاق صاحب کا جلسہ جیسے آپ نے دیکھا کہ دس ہزار سے بھی زیادہ لوگ تھے اور یہاں دوسری سیاسی پارٹیوں کے جلسے جو ہوئے ان سے زیادہ لوگ تھے جو بڑی اپنے آپ کو بڑی پارٹی کہتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر اور لوگ اپنے طور پر آئے تو انشاءاللہ لوگ اب جماعت السلامی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ اس ملک میں اسلام کا نظام غالب آئے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام مصطفی اللہ کو ایک عام تاثر ہے کہ ایم این اے کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے چھے سے آٹھ کروڑ کم از کم چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاس ہے یا آپ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچنا اور لوگوں کو نظریہ کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لینا یہ جو لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا ہے اور ان کے ووٹ خرید دے جاتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ لوگ باشاور ہیں وہ اپنے نظریہ کی بنیاد پر لوگوں کو ووٹ دیں گے اور اس میں کو زیادہ اخراجات خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب ہم جو جماعت سلامی ایک ڈسپلن جماعت ہے اور ہمارا اپنا بیت المال موجود ہے اور ہم ساتھی ہمیں فرض بھی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا خرچہ زیر ہو تو ہم کریں گے لیکن انشاءاللہ لوگ اب زیادہ وہ پیسے کی بنیاد پر بکیں گے نہیں لوگ اپنے نظریہ کی بنیاد پر ووٹ دیں گے آپ عوام جو آپ کا اس انٹریویو کو سن رہی ہے اس کے نام کے پیغام دینا چاہیں ہمارا پیغام یہی ہے کہ یہ جو خاندان مسلسل ہمارے ملک میں اور ہمارے ویہاڑی میں پچھلے کئی دہائیوں سے حکومت کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ آپ کے ہسپتال بدلے ہیں نہ پٹوار کلچر بدلہ ہے نہ پولیس کا نظام بدلہ ہے نہ یہاں کوئی ترقیاتی کام مناسب ہوئے ہیں تو آپ آپ نے تبدیلی خود لانی ہے اور تبدیلی یہ ہوگی کہ آپ ایک دیانتدار جماعت کے طرف آپ ووٹ دیں گے انشاءاللہ اور تمام مسائل حال لوں گے اور حل صرف جماعت اسلامی ہے جی ناظرین جماعت اسلامی کے امیدوار قومی اسملی حلقہ انہیں ایک سو اٹھاون سید جوید حسین شاہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ان کا جو سلوگن ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی اور مختلف سوالات ہوئے جس سوالے سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ پارٹی اور اپنا لائحہ عمل بتایا ناظرین مزید نمائندگان سے اور سیاسی رہنمائوں سے بات چیت کرتے رہیں گے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بات موسیقی